بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و راکاتو کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و قرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایسا عمل بتا رہی ہوں جو واقعی میں بہت بہترین عمل ہے اور ایسا عمل جس کی ضرورت آج کل معاشرے میں ہر اس انسان کو ہے جو قرائے پر رہتا ہے قرائے دار کو لوگ بہت چل نکال دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ لوگ ٹینک تک اگر ہم رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں قبضہ نہ کر لیں اس طرح کا محول بنا ہوا ہے تو کوئی بھی مقان مالک زیادہ دیر تک قرائے دار کو اپنے مقان میں نہیں رہنے دیتے اور وہ بیچارے ساد و سمان کے ساتھ اتنی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں پریشانی کا کہ ان کے لئے اتنا مشیر ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ یہ سب سمیٹیں اور کس طرح سے قرائے کا دوسرا مقان تلاش کریں تو ایسے وقت کے لئے یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ آج اس نے بھی پڑا ہے انشاءاللہ اسے کام میں بھی حاصل ہوئی ہے اکیس دن تک یہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے لیکن اکیس دن سے پہلے پہلے ہی قرائے کا مقان کا انتظام اللہ پاک کرا دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک کے قرآنی آیتیں اتنی زبردست قابل تعریف اور زبردست عمل والی ہوتی ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کام نہ ہو کام ہنڈر ون پرسنٹ ہوتا ہے دل سے پڑھی جائے آج وقت کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو آپ کا کام بہت جلد ہو جاتا ہے یہ ایسا عمل ہے جسے اگر آپ نے کیا تو قرائے دار کو کبھی بھی قرائے کے مقان کے لئے کبھی کوئی دکت نہیں آئے گی انشاءاللہ انہیں بہت جلد قرائے کا بہت اچھا اور سہولت والا مقان جو ان کو ریجنیبل پرائز میں ہو جو وہ افورڈ کر سکیں ایسا مقان انہیں مل جائے گا انشاءاللہ ابھی کل ہی کی بات ہے ایک خواتین سماینا رابطہ ہوا وہ کہنے لگی کوئی ایسا وظیفہ ہو میرے ہزبن نے انڈیا سے باہر رہتے ہیں اور انہیں قرائے کا مقان نہیں مل رہا اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن جب تک مقان انہیں ملے گا نہیں تو میں ان کے پاس کیسا جا سکتی ہوں بہت پریشانتی وہ خواتین تو ہم نے سوچا ہم انہیں بتائیں پھر ہمارے دماغ میں آیا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرائے کا مقان چاہتے ہوں گے اور انہیں نہیں مل رہا ہوگا جب اللہ کے وضل و کرم سے ہمارے پر ایسا وظیفہ ہے ہم نے لوگوں کو بتایا لوگوں نے عمل کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں تو ہم اس کی ویڈیو ضرور بنائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں یہ وظیفہ پہنچائیں تاکہ سب پڑھ کر اس کا فائدہ بھی اٹھائیں اور ان کو انشاءاللہ جب وہ عمل کریں تو ان کو مکان قرائے کا بہترین طریقے سے ان کے حساب سے مل جائیں تو چلیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے دیکھیں مجھے آپ کا سپورٹ چاہیے پلیز مجھے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں یہ تینوں زبان میں میں نے لکھا ہوا ہے انگلیش میں عربی میں اور یہ دیکھیں ہندی میں ٹھیک ہے یہ لکھا ہے کہ مغریف کی نماز جب آپ ادا کر لیں روزانہ مغریف کی نماز کے بعد سورہ و دوہا جو تیسے سپارے میں ہے اسے آپ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اکیس مرتبہ آپ کو سورہ و دوہا پڑھنا ہے تیسے سپارے کے اندر ہے اول آخر گیارہ بار آپ کو درو شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے درو شریف اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہت بہتر ہوگا کیونکہ درود ابراہیمی پڑھ کر اگر ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت جلد اثر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اول آخر آپ گیارہ بار درو شریف پڑھیں گے درو دو ابراہیمی اور یہ اکیس دن تک کا عمل ہے لیکن اکیس دن نہیں ہو پاتے انشاءاللہ اکیس دن سے پہلے پہلے ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ یہ عمل کریے تو آپ کو فوراں کرائے کا مکان کا انتظام اللہ پاک کرائے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے اپنی بہن کو لاحفیظ اور سبکرائم کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی